پاکستانی گریر شائکین کے لیے بڑی خوش قبری ہے اور پاکستانی ٹیم سمی فائنل میں دیکھی اور زیادہ آسانی ہو گیا اب آفغانستان اور اسٹریلیا کا میچ کچھ لوگ بہت زیادہ پرشان تھے کچھ لوگ خوش تھے دیکھئے پروپر آپ کو سیچویشن سمجھا دیتا ہوں آہ انڈیا اور ساؤتھ افریقہ کولیفہ کر چکا ہے یعنی انڈیا اور ساؤتھ افریقہ اب اس ٹورنمیٹ میں جو ٹاپ فور ٹیمز ہیں ان میں آہ وہ انٹر ہو چکا ہے یعنی وہ باہر نہیں آسکتے وہ دونوں کولیفہ کر چکے اب باقی رہ جاتے ہیں پاکستان اسٹریلیا افغانستان اور نیوزیلینڈ اب چیز کیا ہے مین چیز مین چیز یہ ہے کہ جو سیری لنکا اور نیوزیلینڈ کا میچ ہے اور پاکستان اور انگلینڈ کا میچ ہے اس پر ڈپینڈنٹ ہے پاکستانی ٹیم باقی اسٹریلیا جیتے اسٹریلیا ہاری اپنے میچز افغانستان جیتے ہارے وہ زیادہ پاکستان پاکستان پر ڈپینڈنٹ نہیں ہے کیونکہ اسٹریلیا بھی اپنے میٹس سے اوٹ ہو سکتا ہے افغانستان بھی اوٹ ہو سکتا ہے نیوزیلینڈ بھی اوٹ ہو سکتا ہے اور پاکستان بھی ہو سکتا ہے یعنی سارے چار ٹیم میں میں نام لیئے ان کے لیے ہندرڈ پرسنٹ ابھی کنفرمیشن نہیں ہے کہ یہ کولیفہ کار چکے ہیں نہیں کر چکے پر یہاں پہ امین چیز یہ ہے کہ پاکستان کیسے کولیفہ کر سکتا ہے تو پاکستان کے لیے سب سے امپورنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان سری لنکا اور نیوزیلنڈ والے میچ پہ ڈیپنڈنٹ ہے اور وہ میچ اب جو لیٹیس نائنٹی پرسنٹ بارش کے مکانات ہیں اور اس وقت سلاب چھل رہا ہے بنگلو رو کے اندر جہاں مقابلہ ہونا ہے اور وہاں پہ بارش کے میں نے پہلے بھی آپ کے سا ریپورٹ شیئر کی یعنی ہر ایپ یا ہر ویب سائٹ جو بھی ویدر کی ہے وہ یہی بتا رہی ہے کہ بنگلو رو کے اندر نہ صرف نو تاریخ کو بلکہ آٹھ سات تاریخ کو پچھلے ایک ہفتر سے بارش ہو رہی ہیں آج بھی بہت زیادہ بارش ہوئی ہے وہاں پہ اور وہاں پہ تو بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی اور بنگلو رو سٹیڈیم کے اندر اگر بارش آدھا گھنڈا بھی ہو جائے تو وہاں پہ میچ کھلنا ایمپوسیبل ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ سیوریج کا سیسٹم کوئی اچھا نہیں ہے اور اگر دیکھا جائے کہ پاکستان اگر انگلینڈ سے ایک رن سے ہارتا ہے یا دس رن سے لوگوں کو کنفیوجن تھی کہ پاکستان اگر کب رن سے جیت کیا یا ایک وکٹ سے جیت کیا تو کیا ہوگا تو سمپل سی چیز ہے سی لنکا اگر جی جاتا ہے نیوزیلینڈ سے یا پھر واش اوٹ ہو جاتا ہے واش اوٹ کا مطلب یہ ہے کہ بارش کی وجہ سے ٹوٹلی میچ نہ ہو اور آخر پہ دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹس دے دیا جائے اگر ایک ایک پوائنٹ دے دیا گیا تو اس میں پاکستان کا بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا بہت زیادہ یعنی پاکستان سمی فینل کے لیے بیسیکلی کولیفیک کر جائے گا دیکھیں انگلینڈ کو بیٹ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے کیوں کیونکہ افغانستان نے ان کو بیٹ کی ہے انگلینڈ کو انگلینڈ کی ٹیم کو سری لنکا نے بیٹ کی ہے ڈیفینٹلی پاکستانی ٹیم بھی کر سکتی اور پاکستان کی پلینگ لیون کی بات کی جائے تو پاکستان کے فخر زمان اوپن کریں گے عبداللہ شفیق ان کے ساتھ ہوں گے ورنڈون پوزیشن پہ کیپٹن بابر آزم دیکھیں بابر آزم ففٹیز کریں سکسٹیز میں جارہے ہیں سیونٹیز میں جارہے ہیں دیکھیں ہنڈرڈ بھی کرنا ہوگی بابر آزم کو بابر آزم کو فرنٹ سے لیٹ کرنا پڑے گا اور شاہین کو بھی نئی بال سے وکٹے لینا ہوگی دیکھیں آپ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ساڑھے تین سو یا چار سو رنز بنجے اور اس کے بعد آپ پانچ وکٹے لے لیں وسیم جونیر اچھی بالنگ کریں پر شاہین کو نئی بال سے بالنگ اچھا اچھی کرنی ہوگی کیونکہ بعد میں تو وکٹے مل ہی جاتی ہیں وہ تو کسی بھی بالر کو مل سکتی ہیں وہ تو نئی بال سے وکٹے لینے ہیں سو شاہین کی میر ریسپانسیبیلٹی ہوگی انگلینڈ کے خلاف نئی بال سے وکٹے لینا سو ان کو اگر نئی بال سے وکٹے مل جاتی ہیں تو یہ بہت امپورٹن ہوگا کہ پاکستانی ٹیم یہ میچ جی تھے آپ لوگ صرف اس چیز کو دعا کرو کہ پاکستان انگلینڈ سے میچ جی جائے باقی ساری چیزیں کے لیے ہیں باقی قدرت کا نظام ساتھ چھل رہا ہے یعنی قدرت کے نظام نہیں آپ کو یہاں پہ پہنچا ہے ورنہ آپ ٹرنمیٹ سے سب سے پہلے باہر ہوتے یعنی پاکستان اس ٹائم پہ پہلی ٹیم بننے والی تھی جو اس ٹرنمیٹ سے آؤٹ ہوتی کیونکہ پاکستان کی کوئی حالت اچھی نہیں تھی ویڈ دا بال ویڈ دا بیڈ ویڈ دا فیلڈ آپ کے سپنرز پروفارم نہیں کر رہے تھے آپ کے فسٹرز نہیں کر رہے تھے اب ہارے سروف کی جو انجری ہے وہ شاید پاکستان کے لئے فائدہ بھی پہنچا سکتی ہے کیونکہ پاکستان ٹیم میں اگر تھوڑی سی اکل یا غیرت آ جائے کیونکہ عبرار احمد بینچ پہ بیٹھ ہیں عبرار احمد بینچ پہ بیٹھا ہے یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی بات ہے کہ انجلو میتھیوز کو شامل کر لیا سی لنکا نے لہرو کمارا کو انہوں نے کر لیا انہوں نے چمیرہ کو کر لیا یعنی انہوں نے بہت زیادہ چینجز کی ہیں اپنی ٹیم کے اندر پہلے انیشلی 15 سکارڈ میں کوئی بھی نہیں تھا بعد میں وہ لے کے آگئے ہیں اور اسی طرح ٹریویس ہیڈ کو اسٹریلیا لے کے آگئے ہیں ٹوم بلیڈل کو اسی طرح نیوزلینڈ نے کال کی بہت سے اور بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ کرشنا پرساد انڈیا کے یہ نہیں بہت زیادہ چینجز ہوئی ہیں تو پاکستان کیوں نہیں چینج کر رہا شداب انجرڈ پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ اب ہارس روف بھی انجرڈ پڑے ہوئے ہیں سو کیا اب انجرڈ پلیئرز کو آپ کو سکارڈ میں شامل کرنا ضروری ہے آپ ایک ڈیزرونگ پلیئر کو کیوں نہیں شامل کر لیں دیکھئے آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کسی لنکا اور نیوزلینڈ کے میچ واشوٹ ہو جائے گا اور آپ پھر انگلینڈ کو بیٹ کر جاؤ گے انگلینڈ کو بیٹ کرنا آسان ضرور ہے کیونکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ افغانستان نے بیٹ کر دیا ہے بلکہ ان کو سات آٹھ ٹیموں میں سے چھے سات نے تو بیٹ کر دیا ہے ایک ٹیم سے جیتی ہیں صرف بنگلہ دیش تھے بنگلہ دیش کے علاوہ تو سب نے ان کو بیٹ کی ہے سو وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ان کو سب بیٹ کر رہے ہیں نہ ان کی بالنگ چل رہی ہے نہ ان کی فیلڈیں گے نہ بیٹھیں گے کچھ بھی نہیں چل رہا وہ تو ساری چیزیں ٹھیک ہیں پر پھر بھی آپ کو کھلنا تو پڑے گا نا آپ کو گراؤنڈ کے اندر بالنگ تو کرنا پڑے گی اب آپ کی بالنگ جس طرح کی شل رہی ہے چار سو اس نے بنوایا نیو زیلینڈ کے اگینسٹ اس نے اسی بالنگ نے چیز کروا دیا ٹو ایٹی پلس افغانستان کے ہاتھوں اسی ٹیم نے چیز کروا دیا آلموسٹ ٹو سیونٹی ٹو ایٹی ساؤتھ افیقہ کے اگینسٹ بھی چیز کروا دیا اسی ٹیم نے انڈیا کے اگینسٹ دو سو کا ٹارگٹ پچیس تیس ایوروں میں چیز کروا دیا فائٹ ہی نہیں کی اسی ٹیم نے ساڑھے تین سو بنوا دیا اسی لنکا سے یعنی آپ کی بالنگ اٹیک کوئی اچھا نہیں ہے یہ آپ کو مانا پڑے گا آپ کی بالنگ اٹیک کے اندر خامی ہیں آپ کی بالنگ اٹیک اتنی اچھی نہیں ہے کہ وہ انڈیا کی طرح ٹیموں کو پچاس ستر پہ یا سو پہ اٹ کر دے سو آپ کے ایک نصیم شاہ کے جانے کی وجہ سے پوری بالنگ لائن اپ اکسپوز ہو گئی ہے یعنی ایک نصیم شاہ تھا جس نے بچایا ہوا تھا اس بالنگ اٹیک کو ورنہ اکسپوز ہو گئی یہ پورا بالنگ اٹیک شداف خان ویکٹ نہیں لے رہے نواز کو بالنگ کرانا نہیں آرہی اب رار احمد کو شامل نہیں کر رہے سو آپ کو کیا ہوگا نہ آپ کے سپنرز پرفارم کر رہے ہیں نہ آپ کے فسٹرز کر رہے ہیں سو پرفارم کون کرے گا انگلینڈ کے اگینسٹ آپ ایزی سمجھ کہ یہ نہ ہو کہ آپ باقی سارا قدرت کے نظام آپ کا ساتھ دے دے اور آپ آخری دن آپ کو جب میند کرنی ہو انگلینڈ کے اگینسٹ آپ انگلینڈ سی ہار جاؤ باقی تو ٹھیک آپ نے پرفارم کر جانا ہے آپ نے شاید پورا ٹرنمیٹ بھی بہتر کھیلیا ہوا آپ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم نے چار جیتے ہیں چار ہارے ہیں ففٹی پرسنٹ ویننگ پرسنٹیج ہے تو ٹھیک ہے چلو وہ تو ٹھیک ہے پر آپ آخری مقابلہ جو ڈو اڈا ہے اگر وہ ہار جاتے ہو تو پھر آپ کا کیا ہوگا آپ تو ٹرنمیٹ سے اٹھ ہو جاؤ گے بے شک بارش کی وجہ سے میچ ڈرا ہو جائے واش اٹھ ہو جائے انگلینڈ نیوزیلینڈ اور سی لنکا کا پر آپ کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا شاید دوسری ٹیم میں فائدہ اٹھا جائیں گی سو آپ کے لیے باقیوں پہ ڈیپنڈنٹ ہونے کے پہلی تو یہ بات تھی کہ آپ کو ڈیپنڈنٹ ہونے ہی نہیں شئیئے تھا اب آپ اسٹریلیا پہ ڈیپنڈنٹ ہو افغانستان پہ ڈیپنڈنٹ ہو آپ نیوزیلینڈ پہ ڈیپنڈنٹ ہو یعنی آپ ہر ٹیم پہ اسی لنکا پہ ڈیپنڈنٹ ہو کسی لنکا بیٹ کر جائے اس کو آپ ساؤتھ افیقہ پہ ڈیپنڈنٹ ہو کہ وہ افغانستان کو بیٹ کر جائے یعنی آپ کی دوسروں پہ جو ڈیپنڈنسی ہے یہ بہت زیادہ عجیب چیز ہے آپ کو خود اچھا کھلنا چاہیے تھا آپ کو ٹورنمنٹ کا آغاز جب افغانستان سے اگر آپ جیت جاتے تو آپ کو آج یہ صورتحالی نہ ہوتی آپ پہلی کولی فیر کر چکے ہوتے اگر چوکرز یعنی ساؤتھ افریقہ جیسی ٹیم کولی فیر کر سکتی ہے تو آپ نہیں کر سکتے تھے یعنی وہ چوکرز انہوں نے ورلڈ کم نہیں جتنا یہ کنفارم ہے کہ ساؤتھ افریقہ ورلڈ کپ نہیں جیتے گی یہ تو ہنڈر پرسنٹ ہے پھر بھی وہ ٹیم اگر پہنچ کی ہے تو آپ بھی پہنچ سکتے تھے آپ نے بہت زیادہ غلط سیلیکشن کی آپ کی ٹیم کے اندر مسئلہ مسائل ہیں آپ نے جو ڈیزرونگ پلیئرز تو ان کو شامل نہیں کیا آپ کے برار احمد آج بھی ویٹ کریں کہ یار مجھے کب کال آئے گی مجھے کب بلائے جائے گا میں کب بولنگ کروں گا وہ پورا ٹورنمیٹ گزر گیا آپ کے ایک سپینر نے اچھی بولنگ نہیں کی اس کے باوجود آپ کو ان کو کاندوں پہ بٹھا کے لے کے پھرے ہو یعنی بابر آزم بیسیکلی شداب اور نواز کو اٹھا کے پھرے ہیں حالانکہ وہ اٹھا کے ان کو کئی دور پھینکنا چاہیے تھا جس طرح کی ان کی پرفارمس ہے سو مین چیز یہ ہے کہ بابر آزم یہاں پہ اپنے دوستوں کو دور نہیں کرنا چاہا رہا ہے مین چیز بابر آزم کو خود ریلائز کرنی ہے دیکھئے ہم اگر یہاں پہ کرٹسائز کریں گے ان کو تنقید کریں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا بیسیکلی بابر آزم کو بابر آزم کو خود ریلائز کرنا چاہیے کہ اب ابراہ رحمت کی ضرورت ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ اتنے آسانی سے آپ انگلینڈ سے جیت پہو گے جس طرح کی آپ کی ڈسیجن میکنگ ہے یعنی اگر آج تک آپ نے آپ کو پتا ہے کہ شداب پچھلے ڈیڈ افٹر سے انجڈ پڑا ہوئے آپ کو پتا ہے کہ ہاریس روف کو ریپس میں پینا ہے اس کو بھی مسئلہ مسائل چل رہا ہے وہ بھی انجڈ چل رہا ہے جب آپ کے پاس انجڈ پلیئر ہیں تو ان کو آپ باہر کیوں نہیں کھا رہے ہیں مجھے یہ نہیں سمجھا رہی آپ کیا ان کو انڈیا کا دو مہینے کا ٹور اور کرانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ بیٹھے رہے ہیں وہی پہ وزٹ کرتے رہے ہیں وہاں پہ مزے کرتے رہے ہیں بلکل آپ شامل کر سکتے ہیں ساری دنیا کا رہی آپ بھی کر سکتے ہیں صرف آپ کا موڈ ہو آپ کو خود خیرت ہو آپ خود احساس ہو کے عاملے کرنا ہے اگر آپ کو خود احساس نہیں ہوگا تو پھر ٹھیک ہے آپ انگلینڈ سے بھی ہار جاؤ گے اور ٹورنمیٹ سے باہر ہو جاؤ گے اگر خیرت کر لیتی ہے پاکسانی ٹیم تو انگلینڈ کو ہرانا کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ آج بھی سمی فیلم میں پہنچ سکتے ہو پہلے بھی نائنٹی نائنٹی ٹو میں بھی آپ کا اللہ تعالیٰ انساء دیا تھا اب بھی اللہ تعالیٰ ساتھ دے رہا ہے پر آپ کو محنت تو کرنا ہوگی کچھ نہ کچھ ایفرٹ تو کرنا ہوگی انگلینڈ کو ہرانا آسان ضرور ہے پر آپ کو ہرانا تو پڑے گا نا سو انشاءاللہ پاکسان سمی فیلم میں ضرور پہنچے گا پر ڈیسیجن بیکنگ تھوڑی امپروو کرنے کی ضرورت ہے